موسیقی رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتم مل لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین عمل سالح کے مباعث میں معاشرے کی سطح پر جو عامال مطلوب ہیں ایک معاشرے سے اور جن ویلیوز کو اور جن اقدار کو ایک معاشرے میں پروموٹ کرنا ہے اس پر مبنی جو ہدایات قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر تین اور چار میں بیان ہوئی ہیں وہ ہمارے زیر مطالع ہیں اور یہ آخری پانچ حیات ہیں ان دو رکوعوں کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس میں بنیادی طور پر دو جو عوامر و نوائی آ رہے تھے تو دو ہیں جو جن چیزوں سے روکا گیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا موقف علم کی بنیاد پر رکھو نہ کہ تو احمد پر اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اکڑ ہے تقبر اور اس کی جو علامات ہیں اکڑ والی چال اس سے روکا گیا اس سے منع کیا گیا لیکن جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں یعنی سب سے پہلے فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ لفظی ترجمہ ہوگا اس پر مت رکو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے رکنا کف جیسے ہم کہتے ہیں سٹاپ ہالٹ اس کے معنی میں یہ موقف اسی سے بنا ہے جو ایک آدمی ہے جسے ہم سٹانس کہتے ہیں یعنی اس کا ایک جو ذہنی موقف ہے تو گویا اس کو یوں سمجھ لیں ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا ہے کوئی بھی ایشو ہے تو اس پہ آپ کا دماغ چل رہا ہے یعنی اس پہ سوچ و بیچار جاری ہے ابھی آپ نے کوئی موقف بنایا نہیں سوچ چل رہی ہے جہاں آپ کا دماغ جا کے رک گیا تو گویا وہ آپ کا موقف ہو گیا وہاں آپ کا دماغ ٹھہر گیا ہے اب آپ نے اس کو تسلیم کر لیا اس بات کو یہ یوں پورا معنی اس کا یہ بنے گا یہ آدمی کو رکنے کے لیے نہیں کہا گیا ولا تقفو تم نہ رکو کا مطلب نہیں ہے یعنی تمہاری سوچ نہ رکے تمہارا ذہن نہ رکے پھر اس لیے ہم اس کا پھر ترجم تمہارا موقف یہ جو ہے وہ اس بات پر نہیں ہونا چاہیے جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو اچھا علم نہ ہو یعنی مستند علم نہ ہو ایک علم آپ کو کسی نے کوئی خبر دے دی لیکن کیا معلوم وہ خبر جو ہے وہ مستند ہے یا نہیں ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچاتے تو اب علم تو اس کے پاس آیا ہے لیکن یہ کہ وہ سنا سنایا علم تھا وہ مستند علم نہیں تھا تو اس پر بھی آپ موقف نہیں بنا سکتے نمبر دو یہ کہ آدمی کا دماغ ہے جب چلتا ہے تو بہت سے اندازے لگاتے ہیں بہت سے زن اور تخمین ہوتے ہیں اور عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے زن اور گمان ہی کو علم سمجھ لیتے ہیں اسی پر اپنا موقف بنا لیتے ہیں ایک کوئی آدمی جو ہے کوئی ڈیڈ باڈی ملی تو اب اس کے بعد آس کے گھوڑے دوڑیں گے کوئی کہے گا قتل کیا گیا کوئی کہے گا جناب شراب پی تھی تو بےوش ہو کے گر کے مر گیا کوئی کہے گا ایکسیڈنٹ ہوا یہ سب اندازوں کی باتیں ہیں اب اس سے اگلے اندازے یہ بھی لگانے شروع ہو جائیں گے لوگ کہ اس کو قتل کس نے کیا کون اس کا دشمن تھا کس کی اس سے دشمنی تھی اس میں سے کوئی بات بھی علم کی بنیاد پر نہیں ہو سب قیاسی باتیں ہیں اندازوں کی باتیں ہیں اچھا اس سے آگے چلیں یہ تو میں نے آپ کو ایک وہ مثال دے دی ہے جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے چوری ہو گئی اس پر بھی اب وہ جو لوگ کرتے ہیں جا کے وہ ناخنوں پہ کوئی اصاب لگاتے ہیں اور آمل کے پاس جاتے ہیں یہ کوئی علم نہیں ہے یہ سب تیر تکے اندازے ہیں یہ تواہم پرستی ہیں وہم ایک وہم ہے اچھا وہم بھی بڑی بیماری ہے وہم جس آدمی کو لائک ہوتا ہے وہ اس پر یقین رکھتے ہیں اسے ویسا ہی نظر آنے شے لگتا ہے یعنی اس حد تک یہ بیماری انسان کے اوپر تاری ہو جاتی ہے کہ جیسا اس کا وہم ہوتا ہے ویسا ہی اس کو دکھائی بھی دینے لگتا ہے وہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ جو ہے وہ سکنورائز ہو جاتی ہے اسی ترتیب میں اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو اس کا تو یقین بن گیا ہوتا ہے اس کے اوپر تو لیکن اس کی کوئی جسے کہتے ہیں نا جو مستند آپ کے پاس بات نہیں ہے ایک وہم سے شروع ہوا اور وہ بڑھتا 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 ایک تو مار بن گیا اب اس سے آگے ہیں آپ کو جنات نے خبریں لاکے دی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جنات سے خبریں مل گئی ہیں اور وہ کوئی پیر پنجر صاحب ہیں انہوں نے پیشنگوئی کیے کہ اگلے چار دنوں میں جو ہے مارشلہ لگنے والا ہیں تو اب کون سے جنات نے ان کے کان میں پھوکا ہے میں تو نہیں پتا ہے یعنی یہ بھی کوئی یقین کرنے کی باتیں نہیں ہیں اسی لئے کہا گیا کہ جس نے کسی نجومی کی بات پر یقین کیا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میں لے کے آئے ہوں محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں یعنی وحی کا اس نے انکار کیا تو یہ جو اس طرح کی یعنی لوگ جو بھی ذہن سازی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں افواہ سازی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں رائے امہ ہموار کرنے والے ادارے ہوتے ہیں جو ایک خاص رخ پر بیانیاں ترتیب دینا چاہتے ہیں تو یہ ساری باتیں سنی سنائی ان پر اور جو ہے نا وہ لگا کے اور خاص طور پر آج کے میڈیا کے اعتبار سی ایک چیز بوتے میں یہ ایک واقعہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی گروہ سے منصوب کر دیا جاتے ہیں اس کی کوئی ہمارے پاس وہ جو ہے نا ثبوت نہیں ہوتا ہے لیکن پوری قوم وہی کہنا شروع کر دیتی ہے کہ جو میڈیا کے جادوگروں نے اس کے کان میں پھونکا ہوتے ہیں اب تو ہم کہاں پہنچ گئے نا اب تو ملکہ آلہ ترین عوضوں پر فائز لوگ توہم پرستی کا شکار ہیں وہ جنات اور پتہ نہیں کیا اور پیر اور فقیر اور یعنی رابطے فلانا اور روحانیت یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو در حقیقت سب کی سب توہم پرستی میں آتی ہیں وہ چیزیں تو اب ختم ہو گئیں جو پہلے معاشروم میں تھی کہ جی وہ زلزلہ کیوں آتا ہے زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک بیل نے جو ہے زمین سنگوں پہ ایک سنگ پہ اٹھائی ہوتی ہے جب اس کا وہ سنگ تھک جاتا ہے تو اسے شفٹ کرتا ہے جب دوسرے سنگ پہ تو ارتیاش پیدا ہوتا ہے زلزلہ آ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کسی کا مشاہدہ تو نہیں تھا یہ ایک اندازے پر مبنی کسی کے کوئی رات کسی نے خواب میں دیکھا تو ہمارے ہاں تو سارے پوری شریعت بھی خواب پہ چل رہی ہوتی ہے یہ مدرسہ کیوں بنایا خواب پہ بنایا یہ دین کا کام کیوں شروع کیا خواب دیکھا تھا تو یہ سارا جو خواب دیکھا تھا اچھے یہ آپ نے یہ اتنا بڑا فساد کیوں کھڑا کر دیا مبشراتیں تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کا کوئی حقیقی علم نہیں ہے یہ مبشرات آپ کو رحمان نے دیئے یا شیطان نے دیئے اس کا فیصلہ کون کرے گا یہ خواب میں جو کچھ آپ کو نظر آیا یہ محفوظ ہے یہ کیسے ثابت ہوگا تو یہاں تو پورا یعنی ایک طرف اللہ کی کتاب موجود ہے کہ دین کا کام کرنے کی ترتیب کیا ہے آپ نے اس کو ایک طرف رکھ دیا مجھے خواب میں یہ ترتیب آئی ہے میں یہ لے کے چلوں گا یہ موقف آپ نے جو بنا لیا یہ میز ایک اپنے خواب کی بنیاد پر بنا لیا ہے تو یہ علم کے مقابلے میں ہے علم تو یہ وہی ہے اور علم دوسرا علم وہ ہے جو آپ کان سے سنیں آنکھ سے دیکھیں یا جو آپ کے ہواس خمسہ کی گرفت میں آئے تو دوسرا علم وہ ہے ان دو میں سے ایک بھی نہ ہو تو وہ علم نہیں ہے وہ ایک اندازہ ہے وہ ایک وہم ہے وہ ایک خیال ہے وہ ایک غیر مستند بات ہے تو گویا مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے کسی نے خواب دیکھا اس کی ذات کے لیے وہ خواب ہے اس کی بنیاد پر وہ آکے ہمارے اوپر دھونس نہ جمعائے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں ہمیں وہ دلیل دے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو قرآن و سنت میں اس کا یہ جواز ہے آپ کا خواب آپ کے لیے یا آپ کا خواب ہمارے لیے نہیں ہے آپ نے استخارہ کیا ہے آپ کا استخارہ آپ کے لیے وہ آپ کا استخارہ دوسروں کے لیے نہیں ہے تو ہر آدمی نے اپنے علم کی بنیاد اپنے موقف کی بنیاد اپنی سوچ کی بنیاد اپنے سٹانس کی بنیاد علم پر رکھنی ہے یہ ہے جو بات اور جب ایک معاشرے کے اندر یہ قدر رواج پا جائے تو تمام جو اس طرح کی افواس سازیاں ہوتی ہیں جھوٹے بیانیاں سازیاں ہوتی ہیں اس سب کی جڑ کر جاتی ہیں پھر بندہ تحقیق کرتا ہے جی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں آپ یہ الزام فلانے پر دھر رہے ہیں تو بھئی یہ ٹھیک ہے یہاں پر دھماکہ تو ہوا ہے لیکن آپ کہتے ہیں فلانے نے کیا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ فلانے ہی نہیں کیا ہو سکتا ہے آپ نے خود کیا ہو اس کو بدنام کرنے کے لئے اس کے ذمہ لگا دیا ہو تو ایسا نہیں ہوتا کیا دنیا میں لوگ ایسا نہیں کرتے تو ایک مسلمان کو اس اعتبار سے یہ چوکن نہ ہونا چاہی یہ نہیں کہ بھئی وہ چونکہ میڈیا پر بات آ گئی ہے تو جبریل علیہ السلام میڈیا پر ہوتے ہیں نہیں جبریل علیہ السلام نہیں ہوتے یہاں شیطان مردود لہین علیہ ما علیہ وہ ہوتے ہیں یہاں کوئی علیہ السلام نہیں ہوتے تو اس لیے ان باتوں کو بڑے اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتے ہیں یہ ہے اہم بات یہاں پہ خاص طور پہ جو زور دیا گیا ہے وہ وہی کبھی ذکر نہیں ہے یہاں پہ چونکہ آگے الفاظ نوٹ کریں اِنَّ السَّمَا بِشَكْ سَمَات وَالْبَسَرَا اور جو دیکھنے کی صلاحیت بِنَائِ وَالْفُوَاد اس کا ترجمہ ہم دل کرتے ہیں فُوَاد لیکن اس کا جو معنی بنائے ہیں فائدہ یعنی سمات سے بسارت سے آپ نے جو فائدہ اٹھایا اب سمات و بسارت سے جو ڈیٹا جاتے ہیں وہ دماغ میں جاتے ہیں دماغ اسے پروسس کرتا ہے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں اور اس سے کوئی نتیجہ برامت کرتے ہیں تو قرآن مجید میں دل کا بھی ذکر ہے جنہی کہ دل کا ذکر نہیں ہے اور یہ کہ دل سوچتا نہیں ہے اور دل فیصلہ نہیں کرتا قرآن کہتا ہے کہ یہ دل فیصلے کرتے ہیں یہ دل سوچتے ہیں یہ دل دیکھتے ہیں اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن اس جگہ پہ دماغ کا ذکر ہے یہ تو سیاکو سباک مویین کرتا ہے کہ یہاں دل کا بات ہو رہی ہے یا دماغ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں جو ذکر ہے وہ دماغ کا ذکر ہے تو دماغ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جو اللہ نے دیا آپ کبھی سوچ کے دیکھیں کہ ہم نتائج کیسے اخذ کرتے ہیں یہ کتنا جو ہے اللہ تعالی نے انٹیلیجنس کا نظام ہے جو ہمارے اندر فیڈ کیا ہوا ہے بلٹ ان ہے وہ ہمارا کوئی شعوری پراسس ہوتا بھی نہیں بس ایک ڈیٹا آتا ہے اور ہم اسے پراسس کر کے کچھ نتائج نکال لیتے ہیں تو جو اللہ نے یہ عظیم صلاحیتیں دیئے ہیں آپ کو یہ سماعت کی صلاحیت ہے یہ بسارت کی صلاحیت ہے پھر اس کے ساتھ دوسرے آواز بھی جمع کر لیجئے اور ان سے پھر نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت ہے عظیم یا کسی اور مخلوق کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے یہ نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ شاید فرشتوں میں بھی نہیں ہے وہ جو ہے نا سبحانہ کا ما علم الا الا ما علمتنا تو وہ ایک علم تو دیکھتے تو وہ بھی ہیں سنتے تو وہ بھی ہیں تو یہ کون سے علم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں ودیت کیا ہے تو یہ ڈیٹا پروسس کر کے نتیجہ نکالنا یہ گویا کچھ فرشتوں میں ہو تو ہو لیکن بالعموم فرشتوں میں یہ علم نہیں ہے وہ تو اللہ کے یوں سمجھئے کہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہوتے ہیں یعنی جیسے سورج، چاند، ستارے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہوتے ہیں تو فرشتے بھی وہی کرتے ہیں جن کا کہ انہیں حکم دیا گیا ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر وہ جو پروگ کر دی گئی ہوتی ہے اسے دائیں بھائی نہیں ہوتی ہے آدم کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ نتائج نکالتا ہے فیصلے کرتا ہے اور یہی جب انہوں نے فرشتوں کے سامنے کر کے دکھایا تو اللہ نے کہا یہ میں بھی کرتا ہوں تو میرا خلیفہ بننے کا حقدار یہ ہے جو کم از کم اس عمل میں مجھ سے قریب تر ہے تو اس لیے میں اس کو خلافت دے رہا ہوں یہ ہے وہ سارا جو تو گویا انسان کو خلافت اس بنیاد پر ملی کہ اس کی سمات اس کی بسارت اور اس کے اندر سے پھر فکر سوچ نتیجہ نکالنے کی صلاحیت تو یہ جو صلاحیتیں اللہ نے دیئے بڑی عظیم صلاحیتیں اور جو ہوتا ہے نا کفران نعمت کسی نعمت کی قدر نہ کرنا اور کسی نعمت کا شکر شکر ادا نہ کرنا تو اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری یہ ہے کہ آپ میز اندازوں پر باتیں کرنا شروع کر دیں میز گمانوں پر باتیں کرنا شروع کر دیں تو اس کی قدر یہ ہے کہ آپ اپنا موقف ان جو بھی آپ کو ان وسائل سے جو معلومات ملیں مستند معلومات ان کے اوپر اپنا موقف رکھیں اگر آپ دیکھیں سوچیں آج دنیا میں جتنی بھی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس کے پیچھے یہی اصول کارفرما ہے کہ جو چیز ہماری آواز خمسہ کے گریفت میں آئے گی اسے مانیں گے اور جو گریفت میں نہیں آئے گی اسے نہیں مانیں گے یہ یہی بنیادی اصول ہے اور اس پر اتنا جیسے متشددانہ موقف بنایا ہے نا یہ کہ وہی کو بھی نہیں مانیں گے یعنی انتعا ہوگی نا انتعا پسندی سب سے بڑی یہ ہے حالانکہ وہی بھی ایک انتعائی جسے کہتے ہیں نا محفوظ ذریعہ علم ہے اللہ نے اپنے علم میں سے ہمیں نوازا ہے جس کو ہماری آنکھیں جو چیز نہیں دیکھ سکتی ہیں جو چیز ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں ہمارے کان نہیں سن سکتے ہم جسے محسوس نہیں کر سکتے وہ اللہ نے ہمیں اس علم کے ذریعے سے بتا دیا تو وہ تو سب سے محفوظ ذریعہ علم ہو گیا اور صرف قرآن مجید ہی نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اللہ وَخِيُنْ يُوْخَا یہ جو وَحِی ہے یہ دو طرح کی وحی ہے ایک ہے وحی جلی اور ایک ہے وحی خفی وحی جلی وہ ہے جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس ہے اسے وحی مطلوب بھی کہتے ہیں وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وحی خفی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی شدہ ہیں لیکن یہ کہ وہ یعنی وہ قرآن کے الفاظ کی طرح نہیں ہے وہ وحی غیر مطلوب ہے یا وحی خفی ہے تو اس اعتبار سے آپ سمجھیں تو وہ دونوں ذرائع جو ہے بڑے محفوظ ذریعے ہیں آچھا اس کی چھان پھٹک بھی پوری کی پوری ہو گئی ہے جو جو احادیث مرتب کی گئی ہیں کتب تو اس میں وہ پوری چھان پھٹک کر کے جو بھی انسانی وسائل ہیں ان کا مستند ہونا ثابت کرنے کے بعد مرتب کر کے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے تاریخ انسانی میں اس سے بڑا ریسرچ ورک کبھی نہیں ہوا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کہ جو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اقوال و افحال و فرمودات کو جمع کرنے کے لیے کیا گیا ہے محدثین نے کیا ہے پوری پوری زندگیاں لگا کے کیا ہے یہ کوئی گیلپ سروے نہیں ہے کہ وہ پانچ بچے گئے انہوں نے جا کے ادھر سے دس بندوں سے پوچھ کے تو ڈیٹا دے دیا اور انہوں نے ٹک 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 کر کے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افحال کو جمع کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس تو اس پر ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ یہ تو ہے ہی ہے وہ کوئی توہم نہیں ہے وہ کوئی وہم نہیں ہے لیکن اس کے بعد دنیا کے معاملات میں اور دنیا کو سمجھنے کے اعتبار سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کسی کا کہ زمین چپٹی ہے ہمارے بھی بعض بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ زمین چپٹی ہے ٹھیک ہے اب یہ قرآن میں اگر لکھاؤ زمین چپٹی ہے تو ساری سائنس الٹی ہو کے بھی کہے تو ہم کہیں گے جی چپٹی ہے لیکن قرآن میں تو نہیں لکھا کہیں عدیس میں اس کا ذکر آیا ہو چپٹی ہے تو وہ وہ بھی ہمیں نہیں معلوم لیکن ایک بزرگ ہیں جنہوں نے پتنی خواب میں دیکھا ہے یا اپنا کوئی کیاس کا گھوڑا دڑایا ہے ان کی سمجھ میں زمین چپٹی تھی اس کے مقابلے میں سائنسی عقائق ہی ہیں کہ نہیں یہ چپٹی نہیں یہ بیزوی ہے تو اب آپ کسے مانیں گے جو انسانی مشاہدہ اس کو ماننا چاہیے بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک بات لکھی ہے یہ آج کا کوئی بندہ لکھتا تو اسے لازمی ہم سمجھتے کہ اس کو امریکہ نے فند دیئے ہیں لیکن اس وقت ابھی جو ہے نا امریکہ کا سر و رسوخ نہیں تھا جب امام غزالی نے یہ بات کہی کہ ہمارا کوئی مشاہدے میں ایسی بات آئے جو حدیث سے رسول سے متصادم ہو مشاہدہ ہمارا بتاتا ہو کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے حدیث میں فرض کریں ذکر ہو کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے تو ہم مشاہدے کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے سمجھ میں آگئی نا بات قرآن مجید میں تو ایسا کچھ ہے ہوگا ہی نہیں نا کہ جو آپ کے مشاہدے کے برقس ہو اس کو ڈاکٹر رفی الدین نے بھی لکھا ہے اس سے پہلے مورس بکائے نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ اللہ کا اللہ نے یہ بنائی ہے اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو کسی معقول آدمی میں یا معقول ہستی میں اس کے کول و فیل میں تضاد نہیں ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے کلام میں اور اللہ کے کام میں تضاد ہو سورج کو مغرب سے کون مشرق سے کون نکالتا ہے اللہ تو اللہ کیسے کہے گا کہ یہ مغرب سے نکلتا ہے تو یہ یعنی قرآن میں تو اور یہ جو بھی سائنسی حقائق ہیں جو ثابت چھدہ حقائق ایک وہ ہم بھی اندازے اور تکے ہوتے ہیں تھیریز ہوتی ہیں وہ اور بات ہے اس کی بات نہیں ہو رہی وہ سائنس نہیں ہے وہ سائنسی نظریات ہیں وہ سائنس نہیں ہے فیکٹ جو ہے جو سائنس نے پروو کر دی ہو پروون فیکٹ وہ قرآن سے متصادم نہیں ہوگا نیور یہ تو قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایسا آج تک کوئی ایک شہ دریافت نہیں ہوئی ہے یا کوئی ایک اصول ایسا نہیں سامنے آیا ہے سائنسی کہ جو فی الواقع قرآن مجید کی کسی آیت سے متزاد یا متصادم ہو تو قرآن میں اور سائنسی حقائق میں تو کوئی بود ہے ہی نہیں حدیث میں ہمیں بھی وہ نہیں ہوگا لیکن بالفرض اگر ہو تو وہ ہم سمجھیں گے کہ کوئی کسی اصل میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ماننا یہ ہے قرآن لفظن محفوظ ہے حدیث جو ہیں وہ مانن محفوظ ہے لفظن محفوظ نہیں ہے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہوں وہ شاید کچھ اور ہوں اب وہ ریپورٹ کچھ اور ہو گئے اس کی وجہ سے وہ عبام پیدا ہو گیا تو ہم سمجھیں گے کہ راوی کو ریپورٹ کرنے میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ پیش آ گیا اس وقت کی سمجھ چونکہ نہیں تھی لہذا وہ اس طرح کا جھول ہو سکتے ہیں امکان ہے اس بات کا تو چلیں اس کی تو ہم تعویل کر لیں گے لیکن یہ کہ قرآن مجید سے کوئی شاید متصادب نہیں آئے گی باقی رہ گیا یہ کہ جو بھی آپ موقف رکھیں گے وہ جب اس پہ رکھیں گے تو ایک اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا نئے نئے سائنسی اجادات اور دریافت ہونے کا راستہ کھولے گا نہیں تو آپ اگر وہ میز جو پرانے فلسفی ہوتے تھے ان کی طرح اگر آپ چلیں گے تو صرف اندازے اور تیر اور تکے ہی ہیں آہ ارستو بہت بڑا منطقی سمجھا جاتے ہیں لیکن اس کا یہ لطفہ بھی مشہور ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ عورت جو ہے وہ ناکس اللکل کیوں ہیں یہ پرانا فلسفہ ہے کہ عورتیں ناکس اللکل ہیں تو ارستو سے کسی نے پوچھا کہ عورت ناکس اللکل کیا ہے کیوں ہیں تو اس نے کہا کہ اس کے بتیس دانت نہیں ہوتے پہلی دلیل تو دیکھئے کیا ہے اکل کے ساتھ دانتوں کو جوڑا ہے اور دوسرا یہ کہ عورتوں کے بتیس دانت نہیں ہوتے یعنی اس نے کبھی یعنی یہ پرانے جو فلسفی ہوتے تھے یہ کام کرنے کو یہ کمی والا جو تصور ہے نا یہ ان کا ہے یعنی جو ارسٹرو کریسی کیا ہے اشرافیہ ان کا کام کام کرنا نہیں ہے یعنی جو بندہ کام کرے گا وہ اچھا سوچ نہیں سکتا اور جو اچھا سوچے گا وہ کام نہیں کرے گا یہ ایک جو ان کا ایک طور طریقہ تھا تو یعنی سوچنے والا بندہ دنیا کا سب سے نکمہ آدمی بالکل فضول فالتو گھر میں بند اور وہ بس ہر وقت جو ہے نا وہ آنکھیں اوپر اٹھائے اور تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے سوچتا رہے گا نو کر چاہ کر اس کی خدمت کرتے رہیں گے مٹھی چاپی کرتے رہیں گے کھلاتے پلاتے رہیں یہ بندہ سوچتا رہے گا مفقر ایسا آدمی ہوتے ہیں یہ تو ہمارا زمانہ ہے جس نے آکے بتایا کہ نہیں یہ تو بڑی میند کرتا ہے یہ جنگلوں میں گھومتا ہے یہ پانیوں میں جاتا ہے یہ فضاؤں میں اڑتا ہے تب جا کے مشاہدہ اس کا مکمل ہوتا ہے یہ زمین میں گھومتا ہے تو یہ یہ کدھر سے آئی ہے سوچ میں تبدیلی کون لے کے آیا یہ ذرا سوچئے یعنی میں نے آپ کو دو انتائیں بتا دی ایک رستو کا دور بتا دیا دوسرا آج کا دور بتا دیا تو یہ شفٹ کہاں سے ہوا ہے یہ وہ پرانے طریقے سے نکل کے اس نئے طریقے میں داخل کس نے کیا ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نو انسانی کو یہ نیا طریقہ سکھانے والی کتاب قرآن مجید ہے اور یہ وہ بات ہے اس سے پہلے آپ کو یہ چیز کہیں نہیں ملے گی اور یہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نو انسانی کو اس روشنی سے روشناس کرایا ہے اور پھر اس کو اس روشنی سے پھر چیزیں آگے بڑی ہیں آج کل آپ یہ ایسی باتیں سنتے ہیں نا کہ جتنی بھی کوئی اجادات ہیں کہیں نہ کہیں پیچھے جا کے مسلم سائنٹسٹ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے تو وہ اسی لیے جوڑا جاتے نا کہ اس سے پہلے تو یہ چیزیں تھیں ہی نہیں بلکہ یہ جو سائنس کی بنیاد ہے یہ بھی سمجھ لیجئے آہ لاجک دو طرح کی ہوتی ہے لاجک سے ہم اصل میں وہ بھی ہمارا جو یہ پراسس ہے نا نتیجہ نکالنے کا تو یہ جو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا گیا ہمیں ڈیٹا ملتا ہے تو پھر ہم نتیجہ نکالتے ہیں تو وہ جو پراسس ہے نا سمجھ لیں وہ لاجک ہے تو وہ پراسس دو طرح کا ہوتے ہیں وہ دو طرح کا پراسس اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اصول معلوم ہے اور اس اصول سے ہم جزیات اخذ کرتے ہیں نکالتے ہیں استخراج کرتے ہیں اس اصول سے تو اس کو کہتے ہیں استخراجی منطق یعنی وہ پراسس یہاں پہ ڈیڈکٹیو پراسس ہوتا ہے یعنی آپ اس سے نتائج اخذ کر رہے ہوتے ہیں نکال رہے ہوتے ہیں ایک پراسس ریفرز ہے بالکل اس سے دماغ کا پراسس ہے وہ یہ ہے کہ جزیات سے کلیات بنانا جزیات سے کلیات کیسے بنتے ہیں کہ آپ نے اپنے برطن میں پانی کو دیکھا تو اس کے چاروں کونوں سے اس نے اپنی سطح اموار رکھی ہوئی تھی آپ نے اپنی ٹینکی میں پانی کی ٹینکی میں دیکھا تو وہاں بھی وہ اونچہ نیچہ نہیں تھا بالکل برابر تھا آپ نے دریاء میں پانی کو دیکھا تو وہاں بھی وہ سطح برقرار رکھے ہوئے ہیں تو جب آپ نے پانچ چھے جگوں پہ پانی کا اس طرح مشاہدہ کیا ہے اب یہ جزوی مشاہدہ ہے آپ نے ساری دنیا کا پانی نہیں دیکھا ہے آپ نے ایک اصول وضع کر لیا ہے کہ پانی ستہ اموار رکھتا ہے تو یہ جو اصول آپ نے بنایا ہے یہ کس چیز سے بنایا جزیات کے مشاہدے سے آپ نے ایک کل یاخذ کیا ہے اس پروسس کو کہتے ہیں انڈکٹیو پروسس یا انڈکٹیو لاجک استقراء یہ قرآن کا لفظ اسی مادے سے بنائے یعنی جہاں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو آپ نے اجزا کو جمع کر کے ایک اصول بنا لیا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ سائنٹیفک کے طور طریقہ کون سا ہے یہ انڈکٹیو لاجک جو ہے تو دنیا میں انڈکٹیو لاجک سب سے پہلے انٹروڈیو سی قرآن مجید نے کرائی ہے اس سے پہلے نہیں تھی پراسس تھا انناون تھا یعنی انسان غیر شعوری طور پر یہ پراسس کر لیتا تھا لیکن یہ کہ اس کو باقاعدہ شعور کی سطح پر قرآن قرآن مجید لے کے آئے ہیں اور اس کو کیسے یعنی آپ اگر قرآن سے دیکھیں نا تو قرآن نے کیسے کہا اللہ کے وجود کے اس بات کے لیے قرآن نے اسی لاجک کو استعمال کیا ہے یہ مختلف چیزیں ہیں اس کے پیچھے اصول تلاش کرو اس کو بچھایا کس نے اس کو اٹھایا کس نے اس کو کھڑا کس نے کیا تو کوئی پیچھے آپ کو نظر آئے گا کوئی خالق ہونا چاہیے کوئی ہستی ہونی چاہیے تو یہ ثبوت ہے کسی کے وجود کا یعنی اللہ تعالیٰ کے اس بات کے لیے قرآن مجید نے استخراجی منطق نہیں استعمال کیے اس سے وہ بھی نہیں سکتا تھا تو وہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے تو وہ اس کو اس کا استخراج کہاں سے ہوگا ٹھیک ہے نا وہ تو وہ نہیں سکتا اس کے لیے جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ جزیت سے جوڑ کر کسی بڑے نتیجے تک پہنچانے والا جو پروسس ہے اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے اور یوں چل کے پھر انسان جب آگے بڑا ہے اچھا جو اللہ سے جڑنے کا جو نتیجہ نکلتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ پر نئے حقائق منکشف ہوئے یعنی اس پروسس میں جانے سے پھر انسان آگے بڑا ہے تو پہلے مسلمان بڑے پھر مسلمان سو گئے یا صلاح دیئے گئے اصل میں یہ قرآن مجید صرف ایک ہی رخ پر تو تربیت نہیں کرتا ہے نا یہ معاشرے کے اندر بھی انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں مسلمانوں نے جب وہ نظام قائم کر لیا جو ظالمانہ تھا جابرانہ تھا تو قرآن مجید اس سے متصادم تھا قرآن وہ افراد تیار کرتا ہے جو بغاوت کرتے ہیں ظلم کے خلاف تو یہ مسلمان بادشاؤں کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ قرآن مجید کی تعلیمات مسلمانوں کے اندر آم ہو لہٰذا نکال تو سکتے نہیں تھے قرآن کو تو انہوں نے کہا سورہ یاسین پڑھو بندہ مر جاتا ہے سورہ مضمبل پڑھو رزق ملتا ہے سورہ ملک پڑھو قبر میں جو ہیں عذاب نہیں ہوتا ہے اے ہی لگے رہو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ غور کرنے کے آج بھی آپ اس روایت کو اگر لے کے چلیں گے یہ آیت پڑھنے سے اتنے ہزار سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ آیت پڑھنے سے بابے بھی بخشے جاتے ہیں یہ آیت پڑھنے سے جن کابوا جاتے ہیں بس ان چکروں میں ڈال دو ان کو آمل یہ آیت پڑھتے رہو تو حل خود چل پڑھتا ہے یعنی آپ پہلے تو ٹریکٹر نہیں تھے نا انجن سے نہیں چلتے جننات چلاتے تھے تو یہ عمل قرآن یہ ہوتا تھا یہ آیت پڑھو آپ کا مکان جن تعمیر کر کے چلے جائیں گے تو ان چکروں میں لوگوں کو ڈال دیا اس کے فہم اور سمجھ سے دور کر دیا اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نور کو بجھنے نہیں دینا تھا نا اور یہ بنین و انسان ساری کی ساری آدم کی اولاد ہیں تو یہ پھر شفٹ ہو گیا ہے کہیں اور سے وہ جا کے جیسے ہوتا ہے نا کینسر ادھر سے آپ روکے تو کہیں دوسری جگہ سے جا کے نکلتا ہے تو جہاں پاور ہوتی ہے تو وہ پاور پھر کہیں نہ کہیں سے اپنا اظہار کرتی ہے تو اللہ نے انسانوں کے اندر یہ جو بیج ڈالا تھا جب مسلمانوں نے اس کے پنپنے کا راستہ بند کر دیا تو پھر اس کا جا کے آغاز جو ہیں وہ رینائنسنس مومنٹ کے ذریعے سے مغرب سے ہوا یہ ان کا ذاتی وہ تو اندرے میں تھے دارک ایجز میں تھے وہاں بھی روشنی کی یہ قیرن جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے جو وہاں پہ پہ پہنچی ہے انڈائریکٹلی پہنچی ہے ان کو ادراک نہیں کہ ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے لیکن یہ کہ گئی یہی سے اور یہ چیز ہم مسلمانوں میں سے اگر کسی نے سمجھی ہے یا دیکھی ہے یا جسے بیان کیا ہے پھر دھڑلے سے تو وہ علامہ اقبال ہیں علامہ اقبال نے ایک طرف یہ بات مانی ہے کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے اس کا جو انر کور ہے یہ قرآنی ہے اور یہ ان کی سوچ کا بیلنس ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو یہ مانے تو وہ پھر پورے کو جونکتوں قبول کر لے گا وہ کہے گا یہ تو قرآنی قرآنیں سارا اس نے تو پھر ناچ گانے کو بھی قرآن ثابت کرنا ہے اور اس ساری بے ہے یا ہی کو جو وہاں سے چلی آرہی ہے اس کو بھی کہنا ہے کہ چونکہ انر کور قرآنی ہے لہذا چلے گا لہذا ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کا جو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبی حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزا کاری یہ ہوتی ہے ایک بیلنس اپروچ کہ جو اس کا خیر ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں جو اس میں شر ہے اس کو بھی پہچان لیں یہ نہیں کہ کانیں دجال کی طرح اے کی طرف ہو جائیں اگر خیر سمجھا ہے تو کل خیر سمجھ لیا اور شر سمجھا ہے تو کل شر سمجھ لیا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے یا تو کل خیر مان کے اس کے اسیر ہو جاتے ہیں یا اسے کل شر قرار دے کے بالکل رد کر دیتے ہیں جبکہ بیلنس بات کیا مسلمان کی بات ایسی ہونی چاہیے اسے ظلم کسی بھی طرف نہیں کرنا چاہیے اسے معتدل بات سامنے رکھنی چاہیے اور معتدل بات یہی ہے کہ اس کا انر کور قرآنی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ قَانَا عَنُوا مَسُولَ اور اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریر جو ہے وہ بالکل شیطانی ہے اور کیوں ہے کہ جب آپ کی مشاہدہ جو آپ کی observations ہیں جو آپ نے دنیا میں دیکھا ہیں جب اس سے آپ فلسفیانہ نظریات اخذ کریں گے اور معاشرے کے لیے رینمائی اخذ کریں گے تو اس کو لازم ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا وہ ضرب دینا پڑتا ہے بریکٹ سے کسی چیز کو باہر نکالیں تو جو باہر value موجود ہے اس سے ضرب دے کے ہی نکالیں گے نا اس کے بغیر تو نہیں نکالیں گے تو انسان کی یہ ساری صلاحیتیں جس بریکٹ کے اندر ہیں اس کے باہر قرآن ہیں تو جب آپ کسی فلسفیانہ نظریہ پہ جائیں گے ان سائنسی نظریات کے ساتھ یا آپ کسی تمدنی مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے کوئی سیاسی مسئلے کا حل نکالیں گے یا معاشی مسئلے کا حل نکالیں گے تو اسے قرآن سے ضرب دے کے نکالیں گے تو تب آپ کا جو ہے خارجی جو وجود بنے گا وہ بھی ہدایت کے تابع بنے گا جب آپ وہاں قرآن کو بائی پاس کر دیں گے تو پھر اس کے اندر زیر شیطان شامل کر دے گا تو وہ وہاں پہ جو زیر ناکی اس کے خارج میں شامل ہوئی ہے کہ جب انہوں نے معاشرتی نظام بنایا سائنسیوں سلوپ پر اور انسان کو عوان سمجھا دیکھیں نا اصل مسئلہ تو یہ بنائے نا کہ انسان کو عوان سمجھ لیا روح نہیں نظر آ سکتی تھی یعنی انسان کی اس بسارت سے روح نہیں دیکھی جا سکتی اس سماعت سے روح کی آواز نہیں ٹکرا سکتی کان نہیں سن سکتے انسان کے مشاہدے میں انسانی روح نہیں آ سکتی یہ قرآن بتائے گا اس میں میں نے روح بھی ڈالی ہے تو جب آپ روح بیچ سے نکال دیں تو اندر سے انسان کون سا نکلے گا عوان یہ انسان اس کے عوان انہیں میں کیا شبہ ہے جو اس کا عوانی وجود ہے صرف ایوارڈ عوان ہے اس کی عقل ذرہ محدود ہے تو اس کی عقل بہت آگے نکلی ہوئی ہے باقی تو یہ اس میں اور عوان میں کوئی فرق نہیں ہے ساری وہی چیزیں ہمارے ہاں وہ جو بھی بحث ہوتی ہے بندر والی اور فلانے بندر سے زیادہ تو گندہ عمل وہ ہے جسے اب ہم پیدا ہو رہے ہیں وہ کون سا کوئی ساف ستھرا اور پاک اور طیب وہ طریقہ ہیں اور وہ جو جرسومہ ہوتا ہے جو جا کے قرار پکڑتا ہے وہ کیڑا ہی نہیں ہوتا ہے تو ایک محدود جنہی جسے کہتے ہیں کمفرٹ زون میں جو چیز جلدی گروہ کر جاتی ہے وہ ایک اوپن ائر میں اس نے گروہ کرنے میں دیر لگا دی اور تو کچھ بھی نہیں ہے تو جب اس انسان کو دیکھیں گے تو یہ تو عوانی ہے تو جب عوان ہے تو پھر وہ جو اصول عوانوں کے وہ سارے انسانوں پر اطلاق کر دیں گے کہ عوان کے اوپر یہ پابندی تو نہیں کہ بین کون ہے ماں کیا ہے عوان عوان ہے تو انسان کو بھی چھٹی ہونی چاہیے عوان پر کوئی اس طرح کے قانون لاغون نہیں ہوتے تو انسان پر بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے تو سیکس فری سوسائٹی ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب آپ نے قرآن سے ناتا توڑا اور میں سائنس کی بنیاد پر اپنے دنیاوی جو بھی معاشرت کے اصول بھی مرتب کرنا شروع کر دئیے تو پھر اس نے آپ کو عوان بنا کے اللہ سے تعلق ٹوٹنے کے نتیجے میں فاسق بنا دیا وَلَا تَقُونُوا قَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ اُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ حدثہ جو ہوا وہ اس وجہ سے ہوا ہے تو گویا اس کے اندر ایک وہ چیز موجود ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان کامن ہو سکتی ہے ہمیشہ دعوت کا اصول یہ ہے تَعَلَعُوا الْا قَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آؤ اس کلمے کے طرف اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک بہت بڑی جو ہے ہمارے پاس الحق کی جو ہے طرف سے کلام موجود ہیں اور کلام حق موجود ہیں اس کے پر بھی ہم پرکھیں گے اور انسانی معاشرے کی تشکیل میں اس کو زیادہ امیت دیں گے اپنی عقل کی نسبت تو تب جا کے معاشرہ صحیح رخ پر چل پڑے گا لیکن اگر ہم اپنے علم کی بنیاد میز توہمات پر رکھیں گے تو معاشرہ یعنی آپ اس گھر کا تصور کر لیں معاشرہ کو چھوڑے نا معاشرہ گھروں کے مجموعے کا نام ہے خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے آپ اس گھر کا تصور کر لیں جس گھر میں بیوی شک کرنے والی ہو یا خامد شک کرنے والا ہو یا ساتھ شک کرنے والی ہو یا بہو شک کرنے والی ہو اور پھر وہ ان میں سے کوئی عاملوں کے پاس بھی جانے والا ہو اور پھر یہ کہ جادو ہو گیا اور یہ ہو گیا ہے ایک مسئیبت خانہ نہیں بن جاتا تو جب معاشرے میں یہ چیزیں مروج ہو جائیں تو نوٹیفکیشن بھی ایشو کرنا مشکل ہو جاتے ہیں کہ پیر صاحب بتائیں گے کہ کون سی تاریخ کو ایشو کرنا ہے باقی ملک اگر جام ہو جاتے تو ہو جائے پوری دنیا رک جاتی ہے تو رک جائے ہم نے تو پیر صاحب کے بتانے پر نوٹیفکیشن ایشو کرنا ہے تو وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمَا وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَةً ان کے بارے میں سوال ہوگا کُلُّ اُلَائِكَ یہ جو اللہ نے صلاحیتیں دیئے ہیں آنکھیں دیئے ہیں کان دیئے ہیں سوچنے کی صلاحیت دیئے ہیں سمجھنے کی صلاحیت دیئے ہیں پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں سے استفادہ کیا یا تیر تکے ہی چلاتے رہے یا اندازوں ہی پہ باتیں کرتے رہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور زمین پر اترا کرنا چلو یہ اترا کر چلنا جسے ہم اکڑ کے چلنا کہتے ہیں یہ تقبر کی علامت ہے ایک آدمی جو اپنے آپ کو باقیوں سے ممتاز سمجھتا ہے چوزن ون اور باقیوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ امیین ہیں یا یہ کہ یہ جنٹائل ہیں یا یہ کہ یہ گوئمز ہیں یا بلڈی سویلین ہیں اس طرح کی سوچ جب کسی میں آ جاتی ہے تو اس کے اندر پھر دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا دیکھنے کا ایک خبت اس کے سوال یعنی یہ تو پھر اسے پوری طرح اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے سوچ ہی انسان کی بلکل اور ہو جاتی ہے اور اس میں وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں سپیشل بندہ ہوں یہ جو بھرمن والی سوچ ہوتی ہے اب بھرمن جو ہے وہ باقیوں کو تو انسان نہیں سمجھتے یہودیوں کا مسئلہ قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ یہ باقیوں کو انسان نہیں سمجھتے تو جب آپ باقیوں کو انسان نہیں سمجھتے ہوئے باقیوں کو کیا سمجھتے ہیں دھوڑھنگر سمجھتے ہیں اور اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتے ہیں مثلاً ہمارے گھر میں بیل ہے بیل ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے ہم اسے حل میں جوتتے ہیں اس لیے رکھا ہوا ہے بیل رکھا ہوا ہے تو کام میند کس نے کیا زور کس نے لگایا بیل نے گندم کون کھائے گا ہم کھائیں گے اسے تو چارہ ڈالیں گے بوس گندم ہم کھائیں گے تو اس کا مطلب بیل اللہ نے میری خدمت کے لیے پیدا کیا جب آپ انسانوں میں سے کسی کو برابر نہیں سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ باقی سارے انسان میری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے میں ان سے جس طرح چاؤں کام لوں ان امیوں کے بارے میں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے ان پر ظلم کیوں کیا ہے اچھا بیل ہے تو بیل کو میں جب چاؤں بیش دوں نہیں بیش سکتا تو جس کے دل میں یہ خناس ہو کہ یہ میری ریایہ ہے وہ بیچ بھی دے گا ہم احران ہوتے ہیں کہ بیچ بیچا تو چلیں بیچا چھپا کے بیچ نہ تھا بعد میں کتاب میں کیوں لکھ دیا وہ تو سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے اس ملکہ حکمران بنایا ہے تو میرا رائٹ ہے جس کو چاؤں بیچوں جب دماغ خراب ہو جب شیطان مسلط ہو تو پھر یوں ہی آپ بندہ سوچتے ہیں تو میں چوزن ون ہوں مجھے اللہ نے اتنی بائیس کروڑ میں سے اٹھا کے یہاں پہ پہنچا دیا ہے تو اس کو مطلب میں لادلا میں چہیتا میں جو ہے وہ پیارا دلارا اور باقی یہ جو ہے وہ کیڑے مکوڑے تو یہ بیچنے کا حق رکھتا ہوں دو چار کو پھڑکانے کا بھی حق رکھتا ہوں وہاں سے بھی اٹھ کرنے کا حق رکھتا ہوں جہاں سے انہیں پتہ نہ لگے اب کیڑوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کو کدھر سے اٹھ کروں گا تو پھر سوچیں یہاں تک پہنچتی ہیں تو یہ تکبر آپ نے یہ باتیں سنیے نا کہ یہ اللہ کی کندے کی چادر ہے جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی کندے کی چادر کھینچتا ہے یعنی یہ انسلٹ کرنا کسی کی اس زمانے میں یہی تھا نا کندے کی چادر عزت کی علامت ہے کسی نے وہ آپ کی چادر اگر پکڑ لی کھینچ لی تو اس کا مطلب اس نے آپ کو ذلیل کر دیا یہ گویا اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والی بات ہے چوزن اللہ ہیں یا پھر جس کو اس نے چن لیا رسول نے اس کے اس کے بعد جس کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس پر مقلف ہے رسپونسبل ہے اس سے پوچھ ہوگی یہ اس کی ریایہ نہیں ہے اس معنی میں کہ جیسے آپ کے بیل اور بکریہ ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا ان کے ساتھ جو چاؤ سلوک کرو ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کی نسبت تمہارا امتیان بڑھائے تم کو بڑے امتیان میں ڈالا گیا ہے کہ اتنے لوگوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر آگئی ہے تو جن کو پتہ تھا تو وہ تو جب خلیفہ تھے تو کہتے کاش میں گاس کا تنکہ ہوتا ہے کاش میں درختوں پہ چہچانے والی چڑیا ہوتا ہے جنہیں پتہ تھا ریسپونسبلیٹی کا کہ ہے کیا جن کے جسم میں ذرا زوف ہوا تو اللہ سے فریاد کیا اللہ اب یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل میں نہیں رہا ہوں مجھے دنیا سے اٹھا لے یہ حضرت عمر کا واقع ہے نا آج سے واپسی پہ کہ جب انہیں لگا ہے میں اب اتنی باغ دوڑ نہیں کر سکتا عمر کا اب اس حصے میں آؤں تو خود یعنی وہ ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں اور اگر یہ سوچ نہیں ہے یہ ریایہ ہے اور وہ گمند اور تکبر ہے انسان کے اندر کہ میں باقیوں کی نسبت بڑھا ہوں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جائے بھاڑ میں ریایہ ہے نا بکری جب چاؤں زبا کروں جب چاؤں بیچوں جب چاؤں کھاؤں جب چاؤں اسے کچھ دوں یا نہ دوں تو یہ سوچ میں اتنا بڑا فرق آ جاتے ہیں اور یہ تکبر اتنا بڑا جرم ہے اور جس معاشرے میں یہ تقسیم وجود میں آ جائے انسانوں کے درمیان مستقبرین اور مستضافین کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا بنا لیں اور کچھ لوگ جو ہے بلکل نیچے دبے رہ جائیں ان کے نیچے پسے ہوئے ہوں سوسائٹی دو طبقات میں تقسیم کر دی جائے جو فیرون نے کیا تھا سورہ قصص کے شروع میں فیرون کا جو سب سے بڑا جرم بیان کیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک مستقبرین کا طبقہ تھا اور دوسرا مستضافین کا طبقہ تھا تو اللہ نے چاہا کہ اپنے بندوں پر احسان کرے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ جس کو دودھ پلاتی رہے یہاں تک کہ جب خطرہ ہو تو اس کو تابوت میں ڈال کے سپوردے دریپا کی ساری کہانی آپ کو معلوم ہے یہ تقسیم انسانوں کے درمیان یہ ظلم رواہ رکھنا سپیشل رائٹس دینا کچھ لوگوں کو اور کچھ کو بلند و بالا کر دینا اور کچھ کو پست و زہری کر دینا یہ تکبر کی سب سے بڑی علامت ہے سب سے بڑی علامت دو طرح کے قوانین بنا دینا ایک کلاس کے لیے قانون اور ہے ذابطہ اور ہے تو اور طریقے اور ہیں پروٹوکول اور ہے دوسری کلاس کے لیے ذابطہ قانون پروٹوکول اور ہیں یہ اللہ کی مخلوق میں یہ تقسیم کرنا یہ تکبر کی سب سے بڑی علامت ہے تو یہ علامتیں تو معاشرے میں پھر جو تباہی لے کے آتی ہے اس لیے نا ویسے اگر یہ کوئی انفرادی فیل ہوتا میں اکڑ کے چلتا صرف چلنے ہی سے اس کا تعلق ہوتا اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہوتا صرف اتنا ہی ہوتا کہ ہو سکتے ہیں آپ جلدی سے جا رہے ہوتے تو آپ کو رکنا پڑتا کہ یہ ایک اکڑ خان جا رہا ہے اس کو گزر لینے دیں لیکن یہ صرف اتنا سا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے نظام کو پھر خراب کر دینے والا مسئلہ ہے لہٰذا اس کی اصلاح ضروری سمجھی گئی کہ اچھا ہے بڑا پیارا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے اچھا یہ جو اکڑی ہوئی چال ہوتی ہے اس کے جو اظہار ہوتے ہیں وہ دو اتری اقی سے ہو سکتے ہیں ایک ہوتا ہے بندے کی گردن اکڑی ہوئی ہو وہ جسے ہم کہتے ہیں اس کی گردن میں سریعہ ہے تو ملکہ یہ اکڑے ہوئے بندے کی گردن لازمی اکڑتی ہے اور دوسرا ذرا وہ پاؤں ذرا زور سے زمین پر مارتا ہے وہ اکڑ کھانے پتہ نہیں آپ کے ہوا ہوگا نہیں اصل میں ہمارے تو پاڑی گھر ہوتے نا تو وہ اوپر سے ذرا ان پر مرگیاں شرگیاں بھی چڑھ جاتی ہیں پنجاب میں تو گھروں کے اوپر مرگی کا چڑھنا ممکن نہیں ہوتا ہے تو ہمارے ہم ایک بات مشہور ہے جب مرگا جوان ہوتا ہے تو وہ مکان کے درمیان نہیں چلتا کہ وہ سمجھتا ہے کڑی ٹوٹ جائے گی وہ ذرا سائیڈ پہ جو دیواروں کے اوپر اوپر چلتا ہے تو اس طرح جو بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو وہ زمین پر پھر پاؤں ذرا زور سے مار کے چلتا ہے کہ پتہ لگے جی میں بڑی شہ یعنی وہ اپنے تائیں آپ کو بہت بڑی بلا سمجھ رہا ہوتے ہیں آلنکہ ہے کہ اچھے فٹ کد ہوگا بہت جو ہے نا ہٹا کٹا ہو تو کیا سو کے جی وزن ہوگا اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا اس سے زیادہ ہو تو پھر آسپٹر لیٹا ہوگا تو یہی اس کا کچھ کل اس کا جو اساسہ ہیں اب اللہ کی اس زمین کے اوپر وہ اکڑ کے یوں چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو پھاڑ دے گا تو اللہ نے بتایا بے شک تم اگر اکڑ کے پاؤں زور سے زمین پر مارو گے تو اسے پھاڑ نہیں سکتے ولن تبلوگ الجبال اطولا اور گردن اکڑ کے پاؤں جتنی اونچی تو نہیں کر سکتے اب پاؤں ماؤنٹ ایوریس پی ہے کےٹو بھی ہے ٹھیک ہے تو ویسے تو ہمارا یہ مارگلہ بھی ہے کوئی بندہ کتنا ہی اکڑ لے مارگلہ جتنا اونچا بھی نہیں ہو سکتا گردن اونچی کرنے سے تو یہاں سمجھایا ہے یہ بھی ایک بڑا لطیف انداز میں اوقات یاد دلانا ہے کہ تمہاری اوقات ہیں کیا کیا پیدھی کیا پیدھی کا شوربہ وہ اب بھی کبھی کبھی نظر آتا ہے بہت کم ایک چڑیا ہوتی ہے بلکہ چھوٹی سی بہت چھوٹی سی چڑیاں اس میں سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں اور اس کو ہمارے ہاں کہتے تھے ڈبا ٹسہ ٹسہ ویسے بھی ٹسی چیز چھوٹی چیز اور ڈبا اس لئے کہتے تھے اس کے رنگوں کی فرق کی وجہ سے ڈبا ٹسہ تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایک دفعہ کسی گاس کے وہ جو ہوتے ہیں نا گاس زمین کے اوپر اس کی کسی تند کے ساتھ اس کی ٹانگ اڑ گئی اب وہ اڑ رہا ہے تو اس کی وہ چھوٹ نہیں رہی تو کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا کر رہے ہو وہ کہاں نہیں ویسے زمین تول رہا ہوں ڈبا ٹسہ فسا ہوا کس میں گاس کے تنکے کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے زمین تول رہا ہوں تو اس کی اوقات یہ اسی طرح تمہاری اوقات یہ کہ زمین پہ پاؤں زور سے مار کر تم زمین پھاڑ نہیں سکتے اور گردن اونچی کر کے پانڑوں جتنی اونچی نہیں کر سکتے تو پھر کیوں ہکڑتے ہو باقی یہ کہ محاض جنگ پر دشمن کے مقابلے میں اس کی اجازت ہے لہذا کہ اس اعتبار سے ٹریننگ بندہ لے کچھ ایکسرسائز کرے کہ جناب کبھی دشمن سے آمنہ سامنا ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم اکڑ کے دکھائیں گے لیکن آج کال کی جنگ میں تو آمنہ سامنا ہوتا ہی نہیں اب گائیڈڈ میزائل شو تین ہزار میل چھ ہزار میل بینل برعازمی شارٹ رینج میزائل فلانے میزائل ایٹم بام تو اب تو آمنہ سامنے والا مقابلہ ہی نہیں تو پھر وہ بھی اکڑ والی وہ ایک دلیل بھی ختم ہو گئی بس ایک وہ ان کی باقی ہے وہ جو کون سے ہیں اپنے واگا بارڈر والے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَخَ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْدَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ السَّيِّئَوْهُ اِنْدَ رَبِّكَ مَقْرُوحَ یہ سب کے سب تیرے رب کی نظر میں سیئے آتھ ہیں برائیاں ہیں مکروحہ ناپسندیدہ برائیاں ہیں کہنے کوئی بوتھلکی پھلکی بات لگے گی لیکن انتہائی مکروح بات ہے انتہائی ناپسندیدہ بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت بری عامال ہیں جو اگر ان میں سے کوئی کرو گئے اب یہاں کل وہ ساری باتوں کے لیے آگیا جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے یعنی اس میں پہلی بات اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے دوسری بات ماں باپ کے ساتھ حیثان کیا جائے یعنی ان کی ناقدری نہ کی جائے تیسرا یہ کہ جو مفکول حال لوگ ہیں محروم طبقات ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے اس کے بعد جن چیزوں سے روکا گیا ہے کہ کنجوسی نہ کرو اولاد کو قتل نہ کرو زنا نہ کرو ناحق کسی کو قتل نہ کرو یتیم کا مال ہڑپ نہ کرو یہ سارے جن کاموں سے روکا گیا انہی میں یہ بھی ہے کہ تواہمات پر اپنا موقف نہ رکھو اور یہ جو اکڑاؤ والی چال نہ چلو یہ سارے عامال وہ ہیں کہ یہ اچھے عامال نہیں ہیں اللہ کی نظر میں برے عامال ہیں کلو ذالک کانا سیئوہو اندہ رب کا مکروحہ اب اس کو یوں سمجھے یہ ساری بات سمجھانے کے بعد جو آخری بات اس معاملے میں کہیے وہ بہت اہم ہے ذرا اس کو سوچئے گا ہم پہلے تجمہ کر لیتے ہیں یہ ساری باتیں وہ ہیں یہ جتنی بھی باتیں آئیں ہیں جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کیا ہے اور یہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کیا ہے یہ حکمت کی باتیں ہیں حکمت کی باتوں میں سے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کیا ہے یا اس میں سے ہیں یعنی اگر میری اکل یہاں تک نہیں پہنچ سکتی یا ہم میں سے کسی کی اکل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی یا ہماری سوسائٹی کے کسی دانشور کی اکل ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتی تو جو الحکیم ہے اس الحکیم نے اپنی کتاب جو قرآن حکیم ہے اس میں یہ دانائی کی باتیں اتاری ہیں اس وزڈم تک پہنچنے کے لیے انسان نے دس ہزار سال کا سفر کیا ہے اور ابھی بھی باعثیتیں مجموعی تو نہیں پوچھا چند دانے ہیں جو یہاں تک پہنچیں گے اور یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو فوراں پہنچا رہے ہیں ازر میں یہ وہ فرق ہے نا ایک شخص وہ ہے جو تجربات سے سیکھ رہا ہے اور ایک شخص وہ ہے جسے اللہ سے گائیڈنس مل رہی ہے افا من یمشی مقبن علا وجہی آدھا ام من یمشی سویین علا سراتی مستقیم ذرا سوچو زیادہ ادایت پر کون ہے کہ وہ جو ٹھوکریں کھا کھا کے سیکھ رہے ہیں وہ یا یہ کہ جو سینہ تان کر اپنے رب کی گائیڈنس پر سیدھا چل رہا ہے وہ زیادہ ادایت پر ہیں تو یہ چیزیں جو قرآن مجید میں اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو روکا ہے اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے یہ اللہ کی حکمت کے موطی ہیں جو محمد الرسول اللہ کی توسط سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچیں ان کو تو دانتوں سے پکڑو اور بنی اسرائیل سے بھی عید دیا اور یہی بات ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قرآن اور میری جو سنت ہے اس کو دانتوں سے پکڑو تو یہ مضبوط پکڑنے والی چیزیں ہیں اس پہ اندہ اعتماد کیا یہ نجومی کی باتیں نہیں ہیں یہ نجومی کی باتیں نہیں ہیں یہ اندازوں کی باتیں نہیں ہیں یہ توقعات پر مبنی باتیں نہیں ہیں یہ حقیقی باتیں ہیں اور مبنی بر حکمت ہیں واللہ یعلمو انتم لا تعلمون اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے لہذا ان کو تو اپنا اساسہ سمجھ کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو ذالک ممہ وخائلہ ربک من الحکمہ ولا تجعل ماللہ الہن آخر اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناو دوسرا معبود اختیار نہ کرو یہ جو دوسرا معبود بنانا ہے ایک تصور آج دنیا میں ہے کہ کسی معبود کو اختیار ہی نہ کرو یعنی آج تقریباً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لا دینیت سے آگے بات جا چکی ہے لا دینیت تو پہلے بھی تھی اب لا مذہبیت بھی ہے اور ایک طرح کی گارڈ لیس سوسائٹی ہے یعنی ایک پہلے کہے چلیں کوئی اللہ کو نہیں مانتا تھا کسی بھگوان کو تو مانتا تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا کسی بڑے جیس چھوٹے گارڈز گارڈز اور گارڈزز کے ساتھ ساتھ کسی گارڈ دی گارڈ کو بھی تو مانتا تھا جو دنیا میں ماحول بنا ہے انٹیلیجنشیا کی لیول پر تو گویا نہ کسی چھوٹے جی والے کو تو نہ کسی بڑے جی والے کو تو نہ اللہ کو تو نہ بھگوان کو کوئی ماننے والا نہیں ہے تو یہ اس سے جو اس کے ساتھ تو کوئی الہ ہے ہی نہیں دنیا میں جو شرک رہا ہے وہ کیا رہا ہے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ اوروں کو ماننا تو شرک کا امکان وہیں پہ ہے جہاں پہ اللہ کو مانا جاتا ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں وہ تو دیریے ہیں وہ تو ایتھیسٹ ہیں وہ وہاں پہ شرک نہیں ہوگا شرک تو ہوتے ہیں نا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا تو جو اللہ ہی کو نہیں مانتا وہ اس کے ساتھ شریک کسی اور کو کیا کرے گا اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے محبت ضرور کرے گا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُخِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللَّهِ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو مان کر اس کے ساتھ کسی اور کو بھی ماننا تو اس کا زیادہ امکان کن لوگوں میں ہوگا جو اللہ کو مانتے ہیں ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو اختیار نہ کرو اس کا مطلب کیا ہوگا میں اللہ کو مانتا ہوں اس کے ماننے پر میں اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہوں اللہ کی مان لی اس کے بعد میں جب بزار جاتا ہوں تو بزار کا بھی کوئی رواج ہوتا ہے نا آخر وہاں بھی کاروبار کے کوئی طور طریقے ہوتے ہیں وہاں اگر وہ کوئی طور طریقہ اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہوا اللہ کا حکم اور ہو بزار کا حکم کوئی اور ہو تو میں اللہ کے حکم کو پیچھے رکھ کر بزار کے طور طریقے پر عمل کرتا ہوں کیونکہ نفع تو تب ہی مل سکتا ہے اس کے بغیر نفع نہیں ملتا ہے تو پھر میں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی مان لی یا نہیں مان لی جب میں عدالت جاتا ہوں تو فیصلہ اللہ کے حکم کی بجائے کسی اور کے حکم کے مطابق کرواتا ہوں آج کے دور کے شرک کو پہچانے نا تو یہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو ماننے والی بات الہ کا لفظ جو ہے کسی کو حاکم ماننا الہ صرف معبود ماننا ہی نہیں ہے پرستش والی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر وہ بقاعدہ حاکم ماننے والی بات ہے حکم ماننا کسی کا قرآن مجید نے اس انداز میں اس کا ذکر کیا ہے آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی ہوا کو اپنی خواہش کو اپنو الہ بنا لیا اب آپ سوچئے کبھی کسی نے اپنی خواہش کو سجدہ کیا کوئی حمد و سنا اپنی خواہش کی پڑی ہو ایسا نہیں ہوتا خواہش پر چلنا گویا خواہش کو الہ بنا نہیں اس کا حکم ماننا خواہش پوری کرنا اسی معنی میں فیرون الہ اور رب تھا یعنی جو فیرون قبل نے کہا آنا ربکم العالی تو وہ کس معنی میں کہہ رہا ہے تمہیں میں نے پیدا کیا فیرون یہ دعویٰ کرتا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا کوئی مانتا اس کی یہ بات فیرون یہ دعویٰ کرتا آسمان زمین میں نے بنایا کوئی مانتا تو وہ پاگل تھا یہ دعویٰ کرے تو کس معنی میں الہ تھا یا رب تھا حکم میرا چلے گا اللہ سلی ملک و مصر کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے موسیٰ کدھر سے آ گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے کہا تھا اللہ کہتا ہے کہ بادشاہی میری ہے آسمان اور زمین کی اب ادھر فیرون کھڑا ہوگے کہہ رہا ہے کہ مصر کی بادشاہی میری ہے بیج میں موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی بات کرنے والے ہیں کہ یہ بھئی اللہ کی بادشاہی ہے تم اس کے نمائندے کی حیثیت سے تو چل سکتے ہو انہیں کہا نہیں مصر کی بادشاہی میری ہے اور اس جو ہے وہ کانٹیکس میں وہ یہ بات کہہ رہا ہے انا ربکم العالی میں تمہارا عالی رب ہوں اور رب بمانا ماسٹر آقا کہ تمہارے اوپر میرا حکم چلے گا تم میرے غلام ہو تمہیں میری بات ماننی ہوگی آثارٹی میرے پاس ہے آرڈر کرنے کی مکنن میں ہوں قانون سازی میں کروں گا جو میں قانون دوں گا اس پر تمہیں چلنا ہوگا کسی اور کا قانون میرے ملک میں نہیں چلے گا تو وہ تو آ کے برابر کھڑا ہو گیا نا اللہ کے اب جو اس کے قانون کو مان لے گا ادھر جا کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ لے گا اس نے شرک کیا یا نہیں کیا اسی معنی میں قرآن مجید نے یہود کے علماء اور ان کے جو درویش ہیں ان کو رب کا ہیں اتخذو اخباراہم و روباناہم اربابم من دون اللہ انہوں نے اپنے اخبار کو اور اپنے روبان کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہوا ہے یعنی جو وہ تشریح کریں گے قرآن کی یا تورات کی وہ آخری ہے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا وہ ماننی پڑے گی وہ ہفتے کے دن جو ہے وہ تجارت وہ بچلیاں پکڑنے کا رستہ نکالنے تو کوئی کوئس چن نہیں ہو سکتا مقدس ہستی ہیں توہینے وہ ہو جائے گی رسالت ہو جائے گی یا توہینے روبان ہو جائے گی تو ان سے پوچھا نہیں جا سکتا پوچھو گے تو گستاخی ہے پوچھو گے تو بدتمیزی ہے پوچھو گے تو سوہ عدب ہے تو جس کا عدب اس درجے میں کیا جائے جس کو یہ مقام دے دیا جائے کہ وہ کوسچن ہو ہی نہیں سکتا تو یہ تو صرف اللہ کا مقام ہے تو اتخذو اخباراہم و روباناہم اربابا من دون اللہ تو اس کو سمجھ لیجئے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا تو یہ ہمیں اس معاملے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شرک سے پاک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک جو ہے ایک ایسی شہ یعنی شرک کی اقسام ہے نا شرک جلی بھی ہے شرک خفی بھی ہے اور شرک کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سیاہ اندھیری رات میں کسی سیاہ چٹان کے اوپر سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے تو یہ تو پھر اس کے بارے میں چوکرنا ہو کے بندہ زندگی گزارے گا تو شرک سے بچے گا نہیں تو ہو جائے گی نہ چاہتے ہوئے بھی نہ سمجھی میں ہو جائے گی ہو سکتا ہے ہم بھی اس میں ملوث ہوں تو ہر وقت چوکرنا رہنے کی ضرورت ہے تو آخری بات اس میں آ کے یہ کہی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا اچھا یہ شروع میں پہلی بات بھی کیا تھی وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو اللَّهَ اللہ نے فیصلہ کر لیا تیرے رب نے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی سارے احکام دے کے بعد جا کے ختم بھی اسی پہ کی گویا شرک کا خاتمہ اور توحید کا اس بات یہ پورے معاشرتی پروگرام جو ہوگا اس کا اول و آخر ہے آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح کا پہلہ قدم کیا جی توحید اور اصلاح کا آخری جہاں پہ جا کے آپ سربا مہر کریں گے اسے ڈھکنا بند کریں گے وہ کیا جی توحید تو کوئی اصلاح معاشرہ کا پروگرام حقیقی اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہو ہی نہیں سکتا جو توحید کے پیغام کے بغیر ہو قرآن مجید جو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کا اول و آخر توحید ہے اور باقی سارا اس کے اندر ہے پورا پیکج اس بریکٹ کے اندر ہے جس کے آغاز اور اختتام میں توحید ہے تو وَلَا تَجَعَلْمَا اللَّهِ لَحَنْ آخَرًا فَتُلْقَافِ جَهَنَّم تو تو جا پڑے گا دوزخ میں مَلُومَ مَدْخُورًا مَلَامَتْ زَدَا مَلَامَتْ کیا ہوا ہوکے مَدْخُور دھکے دیا گیا ہوکے دھکیل کر دھکے مار کر زلیل و خار کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اگر یہ شرک اللہ کے ساتھ کسی کا کیا تو اب آخری آیت ہے جس میں اصل میں مشرقین مکہ کے خاص شرک کا ذکر کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ایک شرک یہ بھی تھا وہ دیوی دیوتے بھی تھے لیکن ایک شرک یہ بھی تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور یہ شرک انہوں نے اس لئے اختیار کیا تھا کہ یہ بیٹیاں بہت لادلی ہوتی ہیں اور خود قتل کر دیتے تھے لیکن سمجھتے یہ تھے کہ بیٹیاں لادلی ہوتی ہیں اور اللہ کی بیٹیاں جو اللہ سے بات کریں تو اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں تو ہم ان فرشتوں کو اس لئے پوجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور نتیجے میں ہم جنت چلے جائیں گے یعنی جو اللہ نے کام بتائے وہ نہیں کریں گے البتہ جنت جانے کے لئے اللہ کی بیٹیوں کو استعمال کریں گے تو اس لئے وہ بیٹیاں گھڑ کے پھر اللہ کو دی بھی تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تنظیہ انداز اختیار کیا ہے وہ جو ایک عدب کی ایک نازک سنف ہے اس کا استعمال کیا ہے افا اصفاکم ربکم بالبنین وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِقَةِ اِنَاسَا بھلا تمہیں تو اللہ نے چل لیا ہے تم چنیدہ لوگ ہیں بڑے لادلے ہو اللہ کے تمہیں اللہ نے پسند کر لیا بیٹوں کے لئے اور خود اپنے لئے بیٹیاں رکھ لی جن کو تم اکیر جانتے ہو جن کو تم اپنے گھر میں رکھنا گوارہ انہیں قتل کر دیتے ہو تو گویا ایک لطیف تنظ ہے کہ تم نے اللہ کو الات بھی کی تو بیٹیا کی تم سے تو پھر وہ عیسائی بیٹے رہیں کم از کم بیٹا دیا ہے نا اَفَاسْفَاكُمْ رَبَّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِقَةِ اِنَاسَا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَزِيمًا اب ایک دم جیسے غزب بڑھکتا ہے وہ پہلی بات تو اس طرح لائٹ موڈ والی ہوگی لیکن پھر ایک دم غزب ناکنداز ہے کہ تم اپنے موں سے بہت عظیم بات ہے جو نکال رہے ہو بہت عظیم کلمہ ہے بہت گستاخی کا کلمہ ہے جو تم نکال رہے ہو یہ گستاخی کی باتیں بعض اوقات عام طور پر عالمین سے سادر ہو جاتے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ان کو بھی شاید اتنا اندازن ہوگا کہ اللہ اس پہ اتنا غزب ناک ہوتے ہیں قَبُرَتْ قَلِمَةً تَخْرَجُ مِنَ اَفْوَائِهِ مِنْ يَقُولُونَ إِلَّا قَذِبَ اور یہ کہ پہاڑ گر پڑھنے کو آسمان پھٹ جانے کو زمین شک انے کو ہے کہ یہ کہتے ہیں رحمان کا بیٹا ہے تو یہ تو بہت ہی غزب ناک باتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ بعض اوقات نادانی میں بھی ہو جاتا ہے ایک ہمارے گاؤں میں جنازت تھا تو وہاں پہ کوئی ایک نیم مولوی صاحب تھے وہ تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے ایک بات کہی بات اپنی جنگہ پہ جتنی بھی ٹھیک ہو لیکن یہ کہ وہ اسلوب کتنا گستاخانہ اور کتنا سوئے عدب پر مبنی تھا وہ میں آپ کو سنونا چاہتا ہوں فرمانے لگے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کو آجزی بہت پسند ہے اور اللہ کو آجزی اس لیے پسند ہے کہ وہ خود آجزی پر قادر نہیں ہے سمجھ آئی بات اپنی جگہ پہ بات ٹھیک بھی ہو یہ اسلوب گستاخی پر مبنی ہے اس انداز میں اللہ کی طرف بات منصوب نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا کہ اللہ کے مقام و مرتبے سے فروتر ہے آجزی وہ جس مقام بلند پر فائز ہے اولو ون کبیرہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بلند و بالا ہیں اولو و کبیر ہیں آجزی اس سے فروتر ہے اس کے مقام و مرتبے سے کم تر چیزیں اس کو یوں کر کے کہنا کہ وہ آجزی پر قادر نہیں ہے یہ گستاخی ہے تو اس طرح گویا بات کو سمجھنا یعنی جیسے ہم عام زبان میں بھی بات کرتے نا والد صاحب کو والد صاحب کہتے ہیں نہیں تو وہی بات کسی اور انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے تو وہ بات تو اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہی ہوتی ہے لیکن اسلوب ٹھیک نہیں ہوتا ہے وہ بتا رہا ہی ہوتی ہے کہ اس آدمی کی تعلیم کیا ہے ایڈوکیشن کیا ہے اس کا حقیقت کیا ہے تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کے بارے میں بھی کلام کرتے ہوئے بہت ہی موتات ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بہت بھاری بات ہے جو کسی کے موز سے نکلی اچھا اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ رواروی میں ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی نیت کے اندر بھی خرابی ہو کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرشہ پر قادر ہے وہ کچھ اور جگڑے گھڑے ہوتے نا جو فرقاواریت ہوتی ہے تو اس میں یہ چیزیں پھر زیرے بیس آتی ہیں تو وہ کسی کو ٹیز کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہوں اپنے کسی دوسرے مقابل فرقے والے کو تو پھر تو یہ گستاخی دگنی ہو گئی تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کلام کرتے ہوئے سوچتے ہوئے موتات روی اور اللہ کا عدب اللہ کا مقام اللہ کا مرتبہ وہ پیش نظر رہنا چاہئے تم بہت بھاری بات ہے جو اپنے موں سے نکال رہے ہو بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم